بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائی اور بہنوں زندگی میں غموں اور پرشانیوں سے بچنے کے لیے حادثات سے بچنے کے لیے کیا کیا پلاننگ نہیں کرتے کیا کیا نہیں سوچتے کہ غم پرشانیاں ہمارے قریب نہ آئیں دکھ نہ آئیں تکلیف نہ آئیں بیماری نہ آئیں ہر بندہ ہر وقت انہی چیزوں سے بچنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے آج آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا جو بندہ بھی اس حدیث پر عمل کرے گا انشاءاللہ وہ غموں پرشانیوں دکھوں مصیبتوں اور بیماریوں سے اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جو بندہ بھی کسی غریب کو لباس لے کر دیتا ہے جب تک وہ لباس اس غریب کے بدن پر رہے گا تب تک وہ بندہ جس نے لباس لے کر دیا ہے وہ غموں پرشانیوں اور مصیبتوں سے اللہ سونے کی حفاظت میں رہے گا سبحان اللہ یہ ترمزی کی روایہ تھی جس کا مفہوم تھا تو میرے بھائیوں اور بہنوں آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ ہم آج سے ہی جب بھی اپنے کپڑے حریدنے بزار جائیں چاہے تھوڑے پیسوں کے ہی حریدیں پر ضرور کسی بیوہ کسی یتیم کسی کام کرنے والے یا کسی رشتہ دار یا کسی محلے دار کو ضرور لباس لے کر دیا کریں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایک دفعہ آپ ایک اچھا سا لباس حرید کر کسی غریب کو گفت تو کریں پھر اس کی آنکھوں میں جو آپ کے لئے دعائیں ہوں گی اور جب وہ لباس پہنے گا اس کے بعد جب جب وہ لباس دیکھے گا تب تب اس کے دل سے آپ کے لئے ایسی دعائیں نکلیں گی جو آپ کی کیا آپ کی نسلوں کے غموں اور پرشانیوں کو دور کر دیں گی اور آپ کو ایسا سکون ملے گا جس وقت آپ کسی بھی غریب کو کوئی لباس اس کے ہاتھ میں تھمائیں گے اور اس کے بعد آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے دل میں کتنی تھنڈ آئے گی کتنا سکون آئے گا جو آپ نے شاید پہلے اس سے محسوس نہ کیا ہو تو لہٰذا میرے بھائی اور بہنوں غموں اور پرشانیوں سے بچنے کے لئے پکی نیت کریں کہ جب تک زندگی ہے اللہ سے مانگیں اے اللہ جب بھی میں لباس لینے جاؤں گا اپنے کپڑے ہری دوں گا کسی نہ کسی غریب کو ساتھ ضرور کپڑے لے کر دوں گا انشاءاللہ آپ یہ نیت کریں اور کوشش کریں پھر دیکھیں آپ کے زندگی میں کیسے آسانی آتی ہیں کیسے مشکلات دور ہوتی ہیں کیسے سکون آتا ہے کیسے بیماریاں آپ سے دور ہو جائیں گی کیوں؟ کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے اور صدقہ کرنے سے غم پرشانیاں مصیبتیں اور بلائیں دور ہو جاتی ہیں کائنات کے رب سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دل ایسے بنا دے کہ ہم جب بھی کوئی چیز اپنے لئے خرید دیں ساتھ کسی نہ کسی غریب کے لئے بھی ضرور خرید دیں آمین میرے بھائیوں اور بہنوں ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا کیا معلوم آپ کے شیئر کرنے سے کوئی مسلمان ان باتوں کو سن کر کسی غریب کو آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے لباس لے کر دے دے اور آپ کے لئے بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جائے جزاک اللہ